بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سوالوں میں ایک سوال یہ تھا جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص کون ہے اور اس کا واقعہ کیا ہے جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا اس شخص کا تعلق یہود کی تاریخ سے تھا بہت ہی کم لوگ اسے جانتے تھے اس وجہ سے یہودیوں کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے اس سوال کے جواب میں سورہ قحف کی آیات 83 سے 98 تک نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے اس شخص کا ذکر ذلکنین کے نام سے کیا ذلکنین کون ہے اور یہودیوں کا ان سے کیا تعلق ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ یہودی بابل کے غلام بن چکے تھے اور وہاں پر ان پر بہت ظلم دھائے جاتے تھے یہ بابل ایک بہت بڑی طاقت تھی دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہینگنگ گارڈنز آف ویبلون بھی یہی تھا اور ٹاور آف ویبل ایک ایسی امارت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی اونچی امارت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں کو چھو رہی ہے یہیں پر موجود تھی اس زمانے میں یہودیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ بابل جیسی طاقت کی غلامی سے ازاد ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت دعانیہ علیہ السلام موجود تھے یہ بھی اپنی جوانی میں باقی یہودیوں کے ساتھ یہودیہ سے نکالے گئے اور بابل بھیجے گئے لیکن بخ نصر نے ان کو ان کے علم و عامال کی وجہ سے بہت عزت بکشی حضرت دعانیہ علیہ السلام نے یہود کو اپنا ایک خواب بتایا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک دو سینگو والا میڈا ہے جو دنیا بھر میں فتوحات کر رہا ہے اور اسی کے ہاتھوں بنی اسرائیل ازاد ہوں گے اور یہ تب ہوگا جب پرسز یعنی فارس یعنی ایران اور میڈیا ایک بڑا ملک بن جائیں گے اور انہی دو ملکوں کو دو سینگو کے ساتھ تشبیت دی گئی یہ پورا واقعہ اور خواب یہود و عیسائیوں کی کتاب دیانیال چپٹر نمبر آٹھ میں موجود ہے اس خواب کی وجہ سے یہودیوں میں دو سینگو والے کا بہت چرچہ تھا کہ وہ ایک مسیحہ ہوگا جو یہودیوں کو بابل کی غلامی سے ازاد کرائے گا ہوا کچھ یوں کہ جب آشوریہ ٹوٹا یعنی وہ سلطنت جس نے سامریا اور اسرائیل کو تباہ کیا تھا اور بنی اسرائیل کے دس قبیلوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا جیسا کہ میں نے پچھلے پارس میں بتا چکا تو اس وقت چار بڑی طاقتیں دنیا میں رہ گئی تھی ایک بابل دوسرا میڈیا تیسا لیڈیا اور چوتھا مصر میڈیا اور بابل کی بارڈر ایک اور ملک کو چھو رہی تھی جس کا نام پرسس تھا جس سے پھر بعد میں پرشیا یعنی فارز لفظ بنا وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا ایک بڑی سلطنت بن گیا جس کا نام انہوں نے کورش رکھا اسے یونانی یعنی گریگ سائرس کہتے ہیں یہودی خورس اور عربی کیخسرو اس لڑکے نے خود بادشاہ بننے کے بعد پرسس کو ایک بڑی طاقت بنا ڈالا اور وہاں عدو انصاف پھلا دیا اس کے بعد مختلف جنگوں میں اس نے پورے میڈیا کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا دیا اب چونکہ وہ دو مختلف سلطنتوں کا بادشاہ تھا وہ ایک تا سر پر پیانتا تھا جس پر دو سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سلطنت حخمانش یا انگلش میں آرکامانیٹ ایمپائر کہلاتی ہے یہ نام ان کے خاندان کے نام پر رکھا گیا حخمانش ان کے ابا و اجداد میں سے ایک مشہور شخص کا نام تھا یہ سلطنت وہ مینڈا تھی جس کا ذکر حضرت آنیال علیہ السلام نے یہود سے کیا تھا فارس اور میڈیا دو سینگ تھے اور سائرس اس سلطنت کا بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا سائرس نے اس کے بعد یڈیا کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا ڈالا اب صرف ایک بڑی سلطنت رہ گئی تھی جو کہ تھی بابل بابل کو بھی سائرس نے پانسو انتالس قبل مسیح میں فتح کر لیا اور یہودیوں کو ان کی ایک خدا کی عبادت کی وجہ سے تعظیم بخشی نہ صرف یہ بلکہ سائرس نے یہودیوں کو پھر سے بیت المقدس یعنی جیروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دے دی اور ان کا مال جو کہ بابل کے قبضے میں تھا وہ تک لٹا دیا پانسو انتالس قبل مسیح یعنی اگلے ہی سال یہودیوں کو پھر سے بیت المقدس میں عبادتگاہ یعنی سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی اجازت بھی دے دی یہی وہ بادشاہ ہے جس نے فتوحات کرتے وقت ایک علاقے میں دو پہاڑوں کے بیچ میں اگلوہ اور تانبی کی دیوار بنائی تاکہ یہاں کے لوگ یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بس سکیں قرآن میں سورہ قحف میں آیت 93 سے 94 میں ہے یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا اس نے پایا ان دونوں سے بھرے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا اے ذلکنین یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس آیت سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے تب بھی انہوں نے سائرس کو ذلکنین کہہ کر پکارا یعنی دو سنگھ والا شاید اس لئے کیونکہ سائرس کے سر پر دو سنگھ والا تاج ہوتا تھا یہ شک سائرس دوم یا سائرس آزم بھی کہلائے جاتا ہے اور اسی بادشاہ کی وجہ سے یہ اور حکامانش کے آنے والے بادشاہ کنگ آف کینگز یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کہلائے کیونکہ ان کی سلطنت میں بہت سے ملک تھے اور ان ملکوں کے بادشاہ خراج بھی دیا کرتے تھے سائرس دوم کی تاریخ کسی وجہ سے تاریخ کے پرچوں میں گھم ہو کر رہ گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء یہود تھے جو اس شخص سے باخبر تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کے علماء تک بہت عرصے تک یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ ذلکنین سے آخر کون مراد ہیں کیونکہ قرآن نے اشارتن بات کی تھی جو کہ یہود کے سوال کے لئے کافی تھی اور اس شخص کا نام و ملک نہیں بتایا تھا لیکن دور جدید کے علماء نے بہت تحقیق کرنے کے بعد ذلکنین یعنی سائرس کو پہچان لیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں ذلکنین کے سوال پر جواب ایک موضع سے کچھ کم نہ تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سورہ کحف میں ذلکنین کا ذکر آیا ہے یہ وہ صورت ہے جس کو دجال کی فتنے سے بچنے کے لئے پڑھنے کا حکم ہے اس صورت کو سمجھ کے پڑھئے تاکہ ہم سب دجال کی فتنے سے جب اس کا ظہور ہو تو بچ سکیں باقی سائرس کے مرنے کے بعد یہ عودیوں کے ساتھ کیا ہوا وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پارڈ میں بتاؤں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو اللہ تعالی ہم سب کی علمیں اضافہ فرمائے جب بھی زدنی علمہ جہاں اللہ اکرہ